کسان بھائیوں آپ سبی کا ساغت ہے یہاں ایک ایسا سمیہ ہے جس میں گنے کے ساتھ دوسری فصلوں کو سال بھر لینے کا جو بہتر طریقہ ہے وہ اپنایا جا سکتا ہے اور سیکھا جا سکتا ہے چونکہ اکتوبر کا مہنہ نومبر کا مہنہ اور دسمبر کا مہنہ جس میں سا فصلے خیتی گنے کے ساتھ کی جا سکتے ہیں ہمارے کسان رسول پور کے امریک سنگی ہیں انہوں نے دیکھے گنے کے ساتھ لہسن لگایا تھا ادرک لگائی ہے چنا لگایا ہے مسور لگایا ہے پہلے یہ آلو بھی لگا چکے ہیں اور کافی بہتر گنے کے ساتھ سا فصلے خیتی کرتے ہیں انہوں نے ایک مادل اپنایا ہے کہ کس طریقے سے اس کو کرنا ہے کسان بھائیوں گنے کی دو لائنیں چار فٹ کی دوری پر سنگل لائن میں گنہ بھوئیں اگر اس طرقے کا مادل آپ کو اپنینا ہے اور پھر اگلی دو لائنیں نو فٹ کی دوری پر رکھیں تاکہ جو نو فٹ کی بیچ کی دوری بچتی ہے لگ بھگ یہ ماننے کی ساڑھے آٹھ فٹ کے اس پاس دوری بچتی ہے اس آٹھ فٹ کی دوری میں یہ جو یہاں پر آپ کو دکھائی پڑ رہی ہے اس آٹھ فٹ کی دوری میں پہلے آپ لہسن لگا سکتے ہیں روی کی سیجن میں آلو لگا سکتے ہیں مولی لگا سکتے ہیں سلجم لگا سکتے ہیں ابن آپ چاہیں تو چارے کی خیرتی جیسے برسیم ہے اگر کسان بھائی پس پالن کر رہے ہیں اس کو لگا سکتے ہیں چنہ لگا سکتے ہیں اب یہ آپ دیکھئے یہاں پر چاہے وہ ساکھ کے لیے چنہ لگا دیں اور چاہے دانے کے لیے دیکھئے کس طریقے سے چنہ اس دوری میں لگا گیا اور اس کے بعد گنہ لگا گیا ہے جب چار فٹ کی دوری پر آپ گنہ لگائیں گے تو اس کو آپس میں باندھنا آسان ہوگا اور ساتھی میں جو پلانٹ پابلیشن ہے یعنی پودھوں کی جو سنکھیا ہے وہ بھی کم نہیں ہوگی اور آپ کا جو اتپادن ہے ایک اکڑکہ قریب چھے سو کنٹل پانچ سو کنٹل تک آئے گا جب ہم دوری بڑھا دیتے ہیں پرکاس گنہ کی پتیوں پر زیادہ پڑھتا ہے پرکاس سنسلیشن کی پرکریہ تیز ہوتی ہے گنہ کی پودھے پر چاروں طرف سے پرکاس پڑھتا ہے جس کے کارن پودھا اچھا بوجن بنا پاتا ہے اور گنہ کی جڑوں کا بکاس دور تک ہوتا ہے گہرائی تک ہوتا ہے اسی طریقے سے جو ہم پوسکت دیتے ہیں اس میں بھی کم کمپلیشن رہتا ہے کافی زگے ہوتی ہے وہاں پہ تو گنہ کی موٹائی بڑھ جاتی ہے نمبر آف ٹیلرز بڑھ جاتے ہیں اور گنہ کی لمبائی بھی بڑھ جاتی ہے تو ایسی طرح میں جہاں ہم سادھاران بیدی سے ایک گنہ کا بزن ایک کلوگرام کے آس پاس کر پاتے ہیں اس بیدی سے ہم گنہ کا بزن ڈھائی کلوگرام تین کلوگرام تک لے پاتے ہیں اور گنہ کا اتپادن ہمارا ایک اکڑ میں اس دوری پر بھی قریب سو کنٹل ایک سو دس کنٹل یعنی ایک بیگے میں اور ایک اکڑ میں قریب چھے سو کنٹل ساڑھے پانچ سو کنٹل کے آس پاس گنہ کا اتپادن آ جاتا ہے اس سے ایک اور فائدہ ہوتا ہے کہ جو پرچیوں کا کسان بھائیوں کی آپورت کیلئے اتر پردیس میں آقلن ہوتا ہے وہ رکبہ اور بیسک کوٹا کا آدھار ہوتا ہے اس سے رکبہ بھی آپ کا جو گنہ کا ہے وہ کم نہیں پڑتا ہے پرچیاں بھی آپ کو پریابت مل جاتی ہیں آدھرک کی بات کریں یہاں پر آپ دیکھ پا رہے ہوں گی کہ ہمارے امریک سنگی نے گنے کے بیچ میں پہلے لہسن اور آلو جو میں نے فصلے بتائی ایون انہوں نے گہوں بھی لیا ہوا ہے اس کو لینے کے بعد انہوں نے پھر مئی کے مہینے میں آدھرک لگایا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک لائن میں آدھرک لگایا ہے ایک پینڈ میں لگ بھگ ڈھائی سو سے تین سو گرام آدھرک ہے اور ایک بھیگے میں قریب تین کنٹل ڈھائی کنٹل تک آدھرک ہو جائے گا جس کی اچھی قیمت ہے اور انہیں اس آدھرک کو جیوک ویدی سے کیا ہوا ہے بہت جو ہماری کھادیں ہوتی ہیں کاربنی کھادیں ان کا پریوک کیا ہوا ہے اس میں انہوں رسائنی کھاد کا پریوک نہیں کیا ہے جو سواست کے لئے کافی اچھی آدھرک سے تیار ہوگی انہوں نے دوسرے پلانٹ میں حلدی لگا رکھا ہے یعنی جس کھیت میں پہلے آلو لگایا تھا لہسن لگایا تھا یا گہو لگایا تھا اسی پلانٹ میں حلدی لگا رکھی ہیں حلدی کا اوت پادن بھی لگ بھگی سی کے اس پاس ہو جاتا ہے تین سے چار کنٹل ایک بھیگے میں یا بیس کنٹل لگ بھگ ایک اکڑ میں ہو جاتا ہے یہ ایک اچھا اور سوست جو پلانٹ کامبینیشن ہے یعنی کراپ کا کامبینیشن ہے جس میں آپ چاہیں تو کاربنک کھیتی جو ہماری جیوی کھیتی ہے اس کو کر سکتے ہیں جو نو فٹ کی یہ دوری ہے اس میں اگر دھینچہ لگا دیتے ہیں سنی لگا دیتے ہیں اس کو پلٹ دیتے ہیں تو آپ کا جو خاد کا ضرورت ہے کاربنک کھادوں کی آؤ سکتا ہے وہ ہے اس سے پوری ہو جائے گی اور ساتھ میں سے اگر چاہیں تو بائیوڈو کمپوزر کا پریوک کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں جو ہماری فارمی آڈی مینور ہے اس کو اس میں سڑا سکتے ہیں اور جمین میں ملا سکتے ہیں اسے طریقے سے اگر آپ چاہیں تو ٹرائیکوڈرما کی جو پپلیشن ہے وہاں اس میں مینٹین کر سکتے ہیں اس میں آپ جو برمی کمپوسٹنگ ہے وہاں کر سکتے ہیں سیدھے طور پر ان سی ٹو برمی کمپوسٹنگ کر سکتے ہیں کسان بھائیو یہ ایک بہت اچھا اور سوست مادل اس لحاظ سے بھی ہے کس میں مکنائیشن آپ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں نو فٹ کی دوری میں جو ہمارے پاس بڑا ٹریکٹر ہے آدھیکانس کسانوں کے پاس ہے آترکت الگ سے کوئی چھوٹا ٹریکٹر خریدنے کیا ہو سکتا ہے نہیں نو فٹ کی دوری میں وہ آسانی سے چل جائے گا اگر کسان بھائی ساڑھے چار فٹ کی دوری ہی انٹرگوپنگ کرتے ہیں تو اس میں جو سرم کی ادھیکتہ ہے اور اپرچہ نہیں رہتی ہے جس کے قرارن لاغت بڑھ جاتی ہے یہاں پر آپ یہ ادھرک دیکھ لیں انہوں نے دکھایا ہوئے ہیں کس طریقے سے ایک پینڈ میں کافی ادھرک ریپٹ ہیسو سے تین سو گرام کی اس پاس ادھرک ہے اس میں جب ہم بڑے ٹریکٹر سے اس کی خیتی کریں گے تو چاہے ہم پورے سال میں تین فصلے بھی لیں پینڈے میں بھی اور پودھے میں بھی تو ہم کو انٹرگوپنگ کرنے میں نئی جو ہم کو انٹرگوپنگ اس کی پلانٹنگ میں اس کی سوئنگ میں کوئی پرابلوم نہیں آئے گی اور جو ایک اترکتہ ہے ہم کو سال بھر ملنے چاہیے وہ یعنی ربی کے سیجن میں جائد کی سیجن میں خریف کی سیجن میں اس طریقے سے ہم آئے بھی لے پائیں گے اور پودھے میں بھی لے پائیں گے پینے میں بھی لے پائیں گے ایک اور اس کا فائدہ ہے کہ گنڈے کے جب ہم ہارویسٹنگ کریں گے تو جو اس کے پتیاں ہوں گی وہ ہم بیچ میں ڈال دیں گے ابھی پرالی جلانے کا پتیوں کے جلانے کی بہت سارے پرکران کسان بھائیوں کو آتے ہیں اس میں یہ بہت بڑا فائدہ ہوا کہ پتیوں کو آپ ہارویسٹ کرنے کے بعد پتیوں کو بیچ میں ڈال دیں گے اور پھر اس میں یوریا ڈال کر کے اس کو بہت آسانی سے سڑا بھی سکتے ہیں یعنی ٹریس ملچنگ اس سے بہتر طریقے سے کی جا سکتے ہیں اور کیوٹی نکال کر کے پینڈی جو گنہ ہے اس کو بھی بہتر طریقے سے مینٹین کر سکتے ہیں اس میں جس طریقے سے پودھے میں آپ خادم کا پریوک کر سکتے ہیں کرتے ہیں ویسے ہی کر سکتے ہیں دھنیواد جائے ہند جائے بھارت